اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد فروقیعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آرٹس تو آج میرے پاس ایک اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں چار اتھک جو پاکسی گلاس کے یوزر ہیں یا کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ انفرمیشن دے دوں تو لہذا جو نیو دوست ہیں وہ سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک و شیئر لازمی کرنا ہے باتے میں نے آپ سے چار پانچ شیئر کرنی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ الٹ رہیں اور آپ کو کوئی بھی دھوکا نہ دے سکے یا آپ کوئی نقصان نہ اٹھا لیں کسی کسٹمر سے ڈیل کرنے کے بعد تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ میں بات بتا دوں کہ مارکٹ میں جو اپاکسی پڑی ہے وہ صرف لکڑی کی فیلنگ کے لیے ہے یہاں جہاں سے وہ ڈیمج ہو جائے تو اس کے لیے ہے تو اس کے پرائس یہ سمجھ لیں کہ اب پندرہ سو سے دو ہزار پے کے درمیان مل رہے ہیں تو یہ صرف لکڑی کی فیلنگ کے لیے ہے فیلنگ یعنی کہ اس اپاکسی سے آپ ٹیبل نہیں بناسکتے گلاس نہیں کارسکتے کلر نہیں کارسکتے یہ صرف فیلنگ کے لیے ہے اور دوسرے نمبر کیونکہ کرونا کی وجہ سے امپورٹیں بہت کام ہو رہی ہیں مال شارٹ ہے اور جو ڈیلر ہے یا کوئی دکان دار ہے وہ ہی مال لوگوں کو سپلائی کر رہا ہے تو اس سے وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو آپ 3D فلورنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی فینسی پروڈک بنانا چاہ رہے ہیں یا فینسی جولری بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس سے نہیں آئے گی تو لہٰذا جو پرائس ہے وہ مارچ میں ہی آئیں گے مارچ میں مال آئے گا اگر آپ زیادہ پوچھیں گے بھاگیں گے دوڑیں گے تو آپ کو پرائس تو ملیں گے زیادہ ملیں گے مگر آپ کو جو پاکسی ملے گی وہ صرف لکڑی کی فیلنگ والی ہے یعنی فیلنگ سمجھتے ہیں جہاں سے لکڑ ٹوٹ جائے تو وہاں فیلنگ کی جاتی ہے تو آپ الٹ رہے ہیں تو یہ خاص کر ان کے لئے ویڈیو جو فلورنگ کا کام کر رہے ہیں 3D کا کام کر رہے ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا تاکہ کوئی بھی آرڈر پکڑنے سے پہلے آپ اپنے جہاں سے پاکسی خرید رہے ہیں ان سے کنفرم کر لیں اور پھر لیں اگر کس کے پاس پڑی بھی ہے تو وہ اتنے پرائس مانگ رہا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ مجھ سے پاکسی بھی مانگ رہے ہیں تو میں ان کو انکار کر رہا ہوں نہ پرائس دے رہا ہوں کیونکہ نہ تو پرائس آئے ہیں ابھی تک نہ ہی مال موجودہ مارکٹ میں تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں پہلے ہمیشہ اپنے خام مال کا پتہ کریں اور پھر آگے کسی پارٹی سے ڈیلنگ کریں اگر ڈیلنگ کریں گے فرض کریں آپ نے ڈیلنگ کر لیے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے بائیس سو تیس سو والا لگانا ہے پاکسی کلیر تو وہ آپ کو تین ہزار میں ملے گا تو کیا کریں گے آپ لاس میں جائیں گے تو میرا تو حصول رہتا ہے تو پہلے میں مارکٹ کو کنفرم کرتا ہوں مال کا کنفرم کرتا ہوں تو پھر پارٹیوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کام کی تو یہ میرا طریقہ کار تھا تو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں 3D پیپر کی کتنی پرابلم نہیں ہے یہ پاکستان میں پرنٹ ہو رہا ہے جس سائز کا بولیں گے وہ پرنٹ ہو جائے گا ہم سے مل جائے گا مگر اپاکسی نہیں ہے اس وقت اگر آپ نے وڈ فیلنگ والی اپاکسی لینی ہے تو وہ میرے پاس مجود ہے تو آپ کو وہ 18 روپے پر کیجی مل جائے گی اور باقی اپاکسی کلیر کرسٹل اور گلاس ابھی تک مہیا نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے جو میرے سبکرائبر ہے میں ان کو وہ اپاکسی وڈ والی دے کر ان کا نقصان کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کافی سارے میسجھ جاتے ہیں مجھے تو میں انہیں اگنور کر دیتا ہوں یا جواب دیتا ہوں کہ پاکسی مجود نہیں تو آپ بھی لہٰذا جس سے بھی لینا چاہتے پہلے کنفرم کریں دیکھ کر آئے مال ہے کیا ریٹ ہے اور کتنا آپ کو مال چاہیے اور مل سکتا کہ نہیں اگر نہ ملے تو آپ بالکل آگے کام کی ہمینہ بھرے مارچ میں انشاءاللہ آپ کو مال ملے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور نقصان سے بھی بٹیں گے اللہ حافظ